جے گروہ جی سنگا جی آج سوموار ہے بڑی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سوموار کا سنگا جی نیا سال آ چکا ہے دو ہزار چوبیس آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے سنگا جی آج نئے سال کا پہلا دن ہے سنگا جی گروہ جی کی کرپا سے آج نئے سال والے دن اور سوموار والے دن سنگا جی گروہ جی میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے سنگا جی ایک سپنے کی طرح لگ رہا ہے کہ میں سسنگ کو شیئر کر رہا ہوں گروہ جی نے آج سنگا جی جیسے مجھے سسنگ شیئر کرنے کے لئے بولایا یہ میرے لئے بہت بڑا گفت ہے وہ بھی نیوئیئر کا گفت سنگا جی نیوئیئر کا یہ میرے لئے بہت بڑا گفت ہے آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سرسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکھت پیسو کی پریشانی فائننشل پروبلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سوم بار کا سپیشل سرسنگ نئے سال کا سپیشل سرسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ نے آج کے سوم بار کے سپیشل سرسنگ کو ایک باری سن لیا نا اس سرسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آپ آج میری بات کو مان لو آج کے اس سوم بار کے اور نئے سال کے سپیشل سرسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج آپ کو سوم بار کی بلیسنگ تو ملنی ہے گروہ جی کی ساتھ ہی ساتھ سنگا جی آپ کو نیو یئر کی بلیسنگ بھی ملنے والی آج اور بہت ہی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے آپ کوئی نہیں آپ کے پریوار کو بھی گروہ جی نے آج بلیس کر دیں گے تو سنگا جی اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سرسنگ میس کر دیا تو جو بلیسنگ آپ کو ملنے والی ہے وہ پھر نہیں ملے گی کیونکہ یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے جو سرسنگ کو سنے گا بلیسنگ اسی کو ملے گی کر لیان میں اسی کا کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میری تو آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہی وینتی ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سرسنگ کو ضرور لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آرہا ہے لائک شیئر کرنے کا اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سرسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ سرسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سرسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہے ہیں جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی آج ہم سب آشیش انکل جی کا سرسنگ سنیں گے میں سرسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں آشیش گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتا ہوں سب سے پہلے آپ سب کو دو ہزار چوبیس کی نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے ہیپی نیوئیئر سنگا جی آج بہت ہی بڑا دن ہے سال کا پہلا دن ہے اور سات ہی سال سوم بار بھی ہے تو میرے لئے تو سنگا جی مطلب آج جیسے میرے کو انکل جی کا کال آیا نا صبح صبح کال آ گیا سنگا جی میرے کو امید بھی نہیں تھی کہ میں کبھی سرسنگ شیئر کر پاؤں گا یہ تو مجھے انکل جی نے کہا کہ آج آپ کی باری ہے انکل سنگا جی میں تو خوشی سے جھوم اٹھا میں نے کہا بس آج تو جتے پتہ نہیں مجھے کیا مل گیا ہے سنگا جی مطلب اتنا بڑا دن آج میرے لئے یہ بچ جکا ہے گروہ جی مہاراج کی کرپا سے سنگا جی لائف میں بڑی پریشانیاں آئیں مطلب ہر چیز دیکھئے میں نے اپنی لائف میں اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے اچھے سے اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے برے سے برا ٹائم بھی دیکھا ہے سنگا جی سب کچھ دیکھا ہے پر انت میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بس ہر کوئی آج کل پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے مطلب سب رشتہ داری ختم ہو گئی ہے دوستی یاری ختم ہو گئی ہے صرف پیسے کے چکر میں سب کو چاہیے پیسہ ہر کام میں ہر کسی کو پیسہ کمانا ہے سنگا جی آپ ایک باری میرے سسنگ کو سن لوگے نا مجھے تو لگتا آپ کو رونا آ جائے گا کیونکہ یہ رولا دینے والا سسنگ ہے پر آپ رونا مت سنگا جی نیا سال کا پہلا دن آج آپ رونا مت میں جو رو رہا ہوں سنگا جی میں بہت رونے کے لیے آپ حسو سنگا جی سب آپ سب خوش رو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ سب ہمیشہ خوش رو اور ہمیشہ مطلب آپ کے گھر میں کبھی کوئی دکت نہ آئے میرے گھر میں آ گئی میری بھاگیا میں تھا میرے قسمت میں تھا اب آپ سنیئے سنگا جی جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ میں دلی کے اندر رہتا ہوں میری سنگا جی گھر پہ میری شادی نہیں ہوئی میں نے ابھی تک شادی نہیں کری سنگا جی میرے ممی پاپا میں اکیلے رہتے تھے گھر پہ تینوں رہتے تھے میرے دو بھائی ہیں سنگا جی بڑے والے مطلب ان کے تو کیا ہی کہنے ان کے پاس مطلب ان کو سنگا جی بس پیسے کا اتنا گھمنڈ ہے نا پیسے کا اتنا گھمنڈ ہے کہ پیسوں کے چکر میں انہوں نے اپنے ممی پاپا کو چھوڑ دیا بھائی کو چھوڑ دیا کے لیے گھر رہنے کے لیے مطلب انہوں نے اس لیے یہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ان کو شرم آتی تھی کہ ان کے ممی پاپا گھر کے باہر بیٹھ کے دھوپ سیکھتے رہتے ہیں وہ تو امیر لوگ ہیں نا ان کے کیا کہنے سنگا جی ان لوگوں کو کیا بتا کی انہی لوگوں نے ہمیں جنم دیا یہی لوگ ہمیں زنیا میں لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں پالا پوسے آج اتنا بڑا گھر ہے اس قابل بنایا کہ مانے پاس دھو پیسے جو ہیں نا ہم جس پیسوں کا گھمنڈ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ان کی کرپا سے ہی ہیں سنگا جی میں آپ کو داؤں میرا جو جو سنگا جی جو میرے سے تھوڑا سا بڑا بھائی ہے نا جو مطلب ایک تو بہت بڑا ہے ایک جو تین چار سال بڑا بھائی ہے اس کو سنگا جی اتنا گھمنڈ پیسے کا ہے نا اتنا گھمنڈ ہے کی میں آپ کو کیا بتاؤں اب دیکھو آپ یہ بات تو بھگوان جی نے گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے سیوہ کرو اپنے ممی پاپا کی اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو یہ نہیں کہ وہ تو بچارے گھر پہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں سنگا جی کہ وہ تو بچارے گھر پہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو تو دیکھ بھی نہیں رہے کیا ان کا کیا حال ہے اور آپ مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں مندروں میں جا کے ارداسے لگانے کا بھی تف فائدہ ہے جب جو بھگوان آپ کے گھر گھر پہ بیٹھیں آپ کے ممی پاپا ان کو تو پہلے پوچھ لو ان کو تو پوچھ لو سنگا جی ان کو تو آپ پوچھ نہیں رہے ہو اور مندروں میں کبھی اس مندر کبھی اس مندر کبھی کہاں کبھی کہاں نہیں سنگا جی وہ کوئی بات تھوڑی ہوئی بھی یہ کیا بھگوان جی نہیں دیکھ رہے کہ اپنے گھر پہ جو بھگوان بیٹھے ان کو نہیں پوچھ رہا میرے پاس آگیا اتنی دور میرے پاس آگیا پہلے ان کو پوچھو پھر بھگوان جی کے پاس آؤ یہی صحیح بات ہے سنگا جی یہی صحیح بات ہے اور مطلب دیکھو گھمنڈ بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ چلو میرے پاس تو ہے میں ایسا کروں گا میں ویسا کروں گا ایک ہوتا ہے یہ گھمنڈ ایک ہوتا ہے اس کی کیا مجال میرے سامنے بیٹھنے کی میری مجال کہ میں وہاں اس گھر میں جا کے رہوں اتنی بڑی میری گاڑی ہے اس گھر کے مطلب وہ گھر اتنے کا نہیں ہوگا جنہی کی میرے پاس گاڑی ہے سنگا جی ایسی سوچ ہے میرے بھائیوں کیا کریں ابھی آپ آگے سنو سنگا جی پیسہ میں نے آپ سے اس لئے بتایا کہ پیسہ آج کل ہر چیز میں مطلب پردھان بن چھوٹا ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اب آپ کو پھر کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی کسی کے مطلب رشتہ دار کوئی دوست جہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے سنگا جی وہ اپنے آپ آ جائیں گے اپنے آپ رشتہ داری بن جاتی ہے پیسوں سے بالکل بن جاتی ہے سنگا جی آپ کے پاس مطلب ڈیٹ سارے پیسے ہوں گے آپ کے رشتہ آپ کے پاس اپنے آپ ہی آ جائیں گے نام سن سنگے کہ میں تیرا یہ لگتا ہوں میں تیرا وہ لگتا ہوں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو جو آپ کے رشتہ دار ہیں بھی جو سگر رشتہ دار ہیں بھائی بہن ہیں وہ تک آپ کو پہچھ آنے سے منع کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں جانتا آپ کو پھر آپ کیا کروگے پھر کیا کروگے سنگا جی میرے پاپا کے پاس سنگا جی مطلب انہوں نے جتنا کمایا ہم بھائیوں پہ لگایا ہم پہ لگایا بچوں پہ لگایا اپنے گھر پہ لگایا آج ان کے پاس جو بھی ہے وہ محنت کا ہے سنگا جی بینہ محنت کے تو ہر کوئی پیسہ کما سکتا ہے غلط کام کر کے ہر کوئی سنگا جی رات تو رات ہمیر بن سکتا ہے پر اس پہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے سنگا جی اچھا کام کرنے کا آنند ہے محنت کرو آگے فل ملے گا راتوں رات جو کام ہوتے ہیں نا جو وہ کوئی کام تھوڑی ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ بیمانی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو دوخہ دینا ہوتا ہے لوگوں کو دوخہ دے کے پیسہ کمایا تو کیا کمایا سنگا جی وہ سب نکل جائے گا سب ایک ایک کر کے نکلے گا حساب سے نکلے گا اور آپ دیکھو میرے پاپا جب بیمار ہوئے تھے سنگا جی آج کی ڈیٹن میں میں بلکل اکیل آؤں میرے گھر پہ بلکل اکیل آؤں میرے ممی بابا کی ڈیٹھ ہو چکی ہے میرے پاپا سنگا جی جب بیمار ہوئے تھے میں ان کو ہاؤسپٹر لے کے گیا تھا جب تو ڈاکٹر نے پیدا کیا بات بولی تھی ان کو کہ دیکھو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا آپریشن تو ہو سکتا ہے اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے آپریشن بڑے سے بڑے ہاؤسپٹر میں پر اتنا خرچہ جو ہے نا وہ آپ ایفورڈ نہیں کر پاؤ گے آپ کا بیٹا ایفورڈ نہیں کر پائے گا آپ پھر چلے جاؤ گے اس سے بڑی آئی ہے کہ آپ علاج مت کرواؤ آئے گی تو چلے جانے موت آئے گی تو سنگر جی بتا ہوا کیا ایسا بولنا چاہیے کسی کو بات میں یہ نہیں کہنا کہ ڈاکٹر وہ خراب تھے بڑے یا وہ ڈاکٹر بڑے گندے تھے میں یہ نہیں بول رہا آپ سے میں نے یہ کب کہا پر کیا ایسا بولنا چاہیے کہ آپ کی آئی گی تو آپ چلے جانا سنگر جی آنی تو سب کی ہے آنی تو ڈاکٹر کی بھی ہے وہ تو بلکی پتا بھی نہیں چلتا کیا ہو جاتا ایک دن سے انسانوں کا تو پھر بھی چلو علاج کرواتے ہیں ہسپیٹل جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائیاں کھاتے رہتے ہیں ہے نا جانا سب نے کوئی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں آیا ہوا کہ بھئی میں تو ہمیشہ رہوں گا یہاں پہ میرے تو یہاں ہمیشہ کیلئے گھر بن گیا اب میں نہیں جانے والا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا سنگر جی ہم لوگوں کو یہ دماغ سے نکالنا پڑے گا ہم لوگ بلکل پاگل ہوتے جا رہے ہیں پیسے کے پیچھے کبھی پاگل مت ہو پیسے کے پیچھے پیسہ تو آج ہے کل چلا جائے گا آج ہے تو کل چلا جائے گا پڑا کر آپ کی رشتہ دار آپ کے بھائی بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہو گیا نا ایک باری تو پھر سنگر جی وہ واپس نہیں آنے والے پھر مرہ وہ بندہ کبھی واپس آیا نہیں آیا نا پیسہ تو آجائے گا آج آپ کے پاس نہیں ہے کل آجائے گا آج ہے تو کل چلا جائے گا پر اگر انسان ہی چلے گئے تو وہ پھر کیا واپس آئیں گے سنگر جی وہ کیا واپس آئیں گے میرے ممی بابا کے جانے کے بعد میرا سب سے بڑا بھائی پتہ فون کے کیا پوچھتا ہے فون کر کے سپیشل کیا بات کافی سالوں سے بات نہیں ہوئی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا ممی بابا کے لیے میں دو چیئرز بھیج رہا ہوں باہر بیٹھنے کے لیے دھوپ سیکھنے کے لیے سنگر جی جبکہ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ ممی بابا کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ بھی اتنے ٹائم پہلے میں نے بتایا تو وہ سامنے کے لیے کیا کہتا چلو اچھا ہے میرے پیسے بچ گئے ورنہ میں پیسے لگا رہا تھا اچھا ہے میرے پیسے بچ گئے بتا دیا چل کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بات کریے میرے بھائی نے مطلب آج کل سنگر جی خون پانی بن چکے ہیں کچھ رائے ہی نہیں ہے ہمدردی نام کی چیز ہی نہیں ہے سب سائسے کے پیچھے پان گا لیں اب آپ سنو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سال کے پہلے دن میں آپ کے ساتھ ایسی بات کرو آپ بھی کہو گے کہ بتا نہیں کیا ہو گیا ان کو ان اندر کو بتا نہیں کیا ہو گیا پر نہیں سنگر جب کوئی اندر سے پریشان ہوتا ہے جب اندر سے دکھی ہوتا ہے تو پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں اندر سے پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ بولنا کیا نہیں بولنا پھر جو من میں آتا ہے انسان بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے سنگا جی آس سوم بار بھی ہے بہت بڑا دن ہے سوم بار کے دن سنگا جی جب میں گروہ جی کے پاس گیا تھا نا تو گروہ جی نے میرے کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیری ممی اب نہیں بچنے والی کیونکہ اب ان کی عمر ہو گئی ہے میسیز دے گے سنگا جی تو گروہ جی نے میرے کو بتایا بتاؤں کیسے ابھی آپ سنو آگے سنگا جی میں بڑے مندر کیا تھا سوم بار کو اور تم میری ممی کی حالت بڑی خراب تھی ہسپیٹل میں ایڈ میٹ تھی تو میں نے سوچا کہ اب میں کہاں پہ جاؤں کیسے مطلب ارداس کیسے کروں گروہ جی سے تو من میں آیا چلو بڑے مندر چلے آتا ہوں گروہ جی کے پاس بڑے مندر گیا سنگا جی وہاں جا کے میں نے گروہ جی سے ارداس لگائی گروہ جی میری ممی کو ٹھیک کر دو بس میرے پاپا تو جا چکے آپ میری ممی کے ساتھ کہیں ایسا مطلب کچھ کر دینا کہ میں ان کو بھی کھو بیٹھوں تو میں تو بالکل اکیلہ نہیں جاؤں گا سنگا جی بڑے مندر میں بیٹھ کے مین ہال میں میں آرداس لکھا رہا تھا گروہ جی سے میرے سے آگے والے جو آنٹی بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے بتا کیوں کہتے ہیں آپ حیران ہو جاؤ گے سنگا جی نہ ان کو پتا میرے ممی ہسپیٹل میں ہے میرے دو بڑے بھائی ہیں میرے پاپا کی ڈیٹھ ہو چکی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ ان کو پتا وہ پھر بھی آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کی ممی اگر چلی گئی ہے کوئی بات نہیں بھائیوں کے ساتھ ایسی رہنے دو بھائیوں کو مت بتاؤ آپ دیکھ رہو میں خود حیران کی یہ کیا بول رہے میں نے کہا نہیں آنٹی ممی کی دبے دبی خراب ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ شام تک وہ چلی جائیں گے آپ کو چھوٹ کے کیونکہ ان کا ٹائم اتنا ہی ہے ایک عمر ہوتی نی جینے کی بھی تو تو مطلب ان کی اتنی ہیں سنگ جی میں مطلب اتنا میں حیران ہو گیا اتنا مطلب مجھے سمجھ نہیں آنا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سب وہ جوٹ جائے سے میں بڑے مندر سے ہاؤسپیڈل پہنچا جا کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ممی کی ڈیٹھ ہو چکی ہے اپنی آنکھوں سے میں یہ دیکھتا ہوں سنگ جی مطلب آج کی ڈیٹھ میں اگر کوئی مجھ سے کہے نہ کہ میرے کو پیسے چاہیے یا کچھ ایسی بات ہے میری ہیلپ کر دو سنگ جی میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس کو کہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہوتے تو ضرور کرتا ہوتے اگر تو میں ضرور کرتا سنگ جی پر ہے ہی نہیں کیا کروں بس اپنے دال لوٹی چل رہی ہے سوڑا بود کا ہم کرتا ہوں جیون چل رہا ہے سنگ جی اور میں نے آپ کو سب کو کہہ دیا ہیپی نہیں ہوئی ہے پر میرے لئے سنگ جی مطلب جو یہ نیا سال آیا ہے جو مطلب جو میرے حالات ہیں حصہ میں سنگ جی میرے لئے تو کچھ اچھا نہیں ہے میرے لئے سب برا ہے سنگ جی سب برا ہے یہ ٹائم ہی خراب چل رہا ہے میرا تھا ٹائم ہی خراب ہے سنگ جی نہ بھائیوں کا سوک نہ بھابیوں کا سوک نہ بھدیجوں کا سوک کیا سوک ہے سنگ جی لائف میں ہم کیوں جی رہے ہیں سب کیوں جی رہے ہیں اور کس کے لئے جی رہے ہیں کیا پیسے کمانے کے لئے ڈھیڑ سارا پیسہ گٹھا کٹنے کے لئے کس لئے جی رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے گی یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں سنگ جی آپ پیسوں سے کسی کی سانسیں نہیں خرید سکتے اگر آپ کے پاس مان لیجے کروڑوں روپے پڑھا بھی ہوا ہے نا تو آپ کسی کی سانسیں نہیں خرید پاؤ گے ان سے اتنی ان کی باور نہیں ہے ایسے تو سنگ جی ہر کوئی بیٹھا ہوتا کوئی جاتا ہی نا راجے مہاراجے بڑے بڑے یہ لوگ تو جاتی نا دنیا سے ان کو بھی جانا پڑا تو پھر ہم لوگ کیا چیزیں ہیں ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں ہے پھر ہمارا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے سنگ جی اب جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا جاتا ہوں سنگ جی مطلب ایزہ سنگ جس سمجھ لو آپ ایزہ چھوٹا بھائی سمجھ لو بیٹا سمجھ لو کچھ بھی سمجھ لو سنگ جی چھوٹا مو بڑی بات ہے اتنی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں گرو جی کے سامنے بیٹھ کے کچھ بول سکوں یا آپ کے سامنے بیٹھ کے میں کچھ بول سکوں مجھے بتا ہے آپ لوگ بڑی بڑی فیملی سے بلونگ کرتے ہوں گے اچھی اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہوں گے مطلب اچھی پریوار کے آپ ہوں گے میری اتنی حیثیت نہیں ہے کیونکہ سمجھ میں وہ تو پریواری نہیں ہے میرے تو پریواری نہیں ہے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پیسہ آپ چاہے جتنا مرضی کم آ لینا پیسہ آپ چاہے جتنا مرضی کم آ لینا اکٹھا کر لینا بینکوں میں بھڑ لینا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا نہیں آئے گا سنگل جی بلکل بھی نہیں آئے گا وہ پڑا رہ جائے گا اس کو جنگ لگ جائے گا پڑا رہ جائے گا پیسہ جنگ لگ جائے گا وہ کام پتہ کس کے آئے گا جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوگا اس پیسوں سے وہ اس کے کام آئے گا پلیز آپ اس سنگل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو شیئر کرو سنگل جی جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگل جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گرو جی جائے گرو جی جائے گرو جی شکرانہ 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 گرو جی مہارات کا جائے گرو جی سنگل جی سنگل جی سنگل جی اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سنگل سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگل جی جی سنگل جی